ایک منہ دوسری پڑھ لیجئے میں نبوت اور ولایت کے اعتبار پر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو جو اکثر ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں سورہ کحف لوگ کہف بولتے ہیں غلط ہے کحف ہے وہ غار والے اصحاب کحف کا واقعہ جو اکثر پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک واقعہ اصحاب کحف کا نہیں اس میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت قضر علیہ السلام کا چونکہ انوانی ہے نبوت اور ولایت تو دیکھئے قرآن کہہ رہا ہے یہ واقعہ کوئی منگھڑت کوئی کہانی نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور جس کو قرآن مینہون بیان کر رہا ہے آنکھوں دیکھا حال حق طالعہ سبانوں بیان کرے کہ موسیٰ جیسے پیغمبر کو موسیٰ معلوم موسیٰ کون ہے جنہوں نے حق طالعہ کو دیکھا جنہوں نے حق طالعہ سے گفتگو کی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا قرآن خود کہہ رہا ہے عزاز بخشا جا رہا ہے کہ موسیٰ کون ہے معلوم موسیٰ تو وہ ہے جن سے ہم نے کلام کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا وہ موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کو حق طالعہ سبانوں نے کہا کہ جاؤ ایک مخام پر بہرین پر وہاں پر جا کے تم کو ایک شخص ملے گا جو تم کو ولایت کے اعتبارات سمجھائے گا عَلَّمْنَهُ مِلَّ دُنَّ عِلْمًا جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم دیا ہے برحال وہ اپنے خادم کے ذریعے گئے جیساں کہ آپ پڑھ لیں میں مختصر بیان کرنا اپنے خادم کے ساتھ گئے اور خادم سے بولے کچھ آگے چلے سمندر کے کنارے بلے کہ بھائی تھوڑا آگے چلنے کے بعد بلے کہ ہم کو بہت بھوک لگی ہے اور جو ہے ٹیفن کھولو جو آپ کے ٹیفن میں مچھی تھی پتا چلا مچھی جو دے جنت کہ اپنے پہلی غزہ ملے گی تو مچھی ملے گی تو انبیاء علیہ السلام کی پسندی در چیزیں فش برحال جب ٹیفن کھولے تو غلام نے آپ کے نوکر سرونٹ جو بھی تھا آپ کا ساتھی وہ کہنے لگا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ مچھی جو ہے کچھ عجیب طریقے سے اس پتھر کے پاس وہ اپنا سرنگ بناتی بھی چلے گئے یعنی مردہ مچھی جو کاٹ کے رکھے تھے اس کو وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر چلے گئے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم کو وہی مخام چاہیے چونکہ یہ عجیب و غریب بات تھا سٹرینج وانڈرفول دنگ ہے تو وہی ہم مخام چاہتے تھے یہ بھی اندر سے آئی تھی بات مدرگانہ دن جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک حکمت رہتی چکیے اسی باتیں نہیں کہہ دیتے وہاں پر کچھ نہ کچھ ہونے والا رہتا اور فور ہی اپنے قدموں پر لوٹے تو وہاں پر وہ مخام اصل میں وہ نشاندہ ہی کی مچھی چکیے اسے زندہ ہو کر نہیں گئی دراصل وہاں پر انتظار کرنے لگا رہی تھی وہاں اس شخص کا جن کو ان کی تلاش تھی حضرت موسیٰ کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو انہیں رجد و اداع دی تھی وہ خضر علیہ السلام تھے تو بہرحال حضرت موسیٰ نے دیکھیں ایک طرف نبوت ہے موسیٰ جیسے نبی ہے اس نے کہا کئی جگہ قرآن میں ستر سے زیادہ آپ کا نام قرآن میں آیا ہے حضرت موسیٰ بلکہ اس سے بھی سو بھی شاید میں سمجھتا ہوں دوسری طرف علایت ہے مگر یاد رکھ لیجئے نبوت بہت بڑا مخام ہے کروڑھا نے اگر پیدا ہو گئے تو نبوت کے مخام تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہاں بتانا چاہ رہا ہوں نبی کا مخام بلند ہے نبی اور رسول ایک ہیں خیر وہاں پر بھی ایک اعتبار ہے نبی اس کو کہتے ہیں جس پر کتاب نازل نہیں اس کو نبی کہتے ہیں اور رسول اس کو کہتے ہیں جس پر کتاب کا نزل ہوا جیسے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوے اور کتابیں قصید ابراہیمی وغیرہ مگر یہاں پر جو نبوت اور رسالت یہاں رسول کا اعتبار ہے وہ دوسرا اعتبار یہاں پر جو آ رہا ہے وہ ولایت کا ہے ولی کا ظاہر علم کا تعلق رہتا ہے نبیوں کا یہاں پر دیکھئے ولایت کا اعتبار خیر علیہ السلام تو حضرت موسیٰ جیسے ازتی خدا سے بات کرے خدا کا حکم بھی ہے وہ خود پریشان ہو کہ ایسا کونسا علم ہے بھئی جو میں نے جانتا ہوں میں خود نبی ہوں اس کے بوجود میں نے جان رہا ہوں وہ بہرحال وہ شخص سے خضر سے حضرت خضر جن کا نا ابوالعباس کتابوں میں آیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ مجھ کو جو علم آپ کو ملا ہے وہ آپ مجھ کو عطا کیجئے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ سے صبر نہیں اس کے لئے میرے ساتھ نہ رہیں گے آپ آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے چونکہ لبوت کا مزاد اس بات کا تخاضی نہیں ہے اجازت نہیں دیتا کہ جو ان کے باطینی امور ہے اس میں جو ہے وہ خاموش رہیں وہ تو نقص نکالیں گے وہ ڈراب بیک ڈراب بیک بولیں گے غلطی کو غلطی بتائیں گے نبوہ کا کام ہی ہے وہ اس لئے حضرت خضر نے کہہ دیا کہ آپ سب سے صبر نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ رہنا معاملی بات نہیں ہے میرے ساتھ کیسا رہ سکتے آپ وہ لے نہیں نہیں آپ رکھئے میرے کو آپ کے ساتھ میں ضرور صبر کروں خیر ہو جب آگے چلے سمندر کے کنارے تھے اگر کشتی میں سوار ہوئے وہ غریبوں کی تھی وہ کشتی میں سوار ہوکی پولم حضرت موسیٰ حضرت خضر سوار ہوئے اس میں ایک سراغ ڈال دیے بیٹے بیٹے کشتی میں غریبوں کی کشتی بیچاروں کی سٹیمر اس میں ایک سراغ ڈال دی جہاز میں حضرت موسیٰ کے سامنے ہوراہ نبی ہے رسول بھی ہے ہرے بھائی بھائی یہ کیا کرے بیٹھے 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 بھائی سراغ دال دیا کشتی میں ایو دیڈ میسٹیک آپ والدھی کیے بڑی عجیب بات آپ نے کیے بڑی عجیب حرکت آپ نے کیے تو حضرت خیزر نے کہا کہ میں بھائی پہلے بولا تھا آپ کو میرے ساتھ آپ نہ رہ سکیں گے آپ میرے ساتھ آپ سے سوار نہیں سکے گا وہ نے کہ نہیں میں جو ہے آئندہ احتیاط کروں گا خیر اس کے بعد آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد ایک بچہ چھوٹا بچہ جارہ تھا اس کو آپ ختم کر دیئے کون خیزر علیہ السلام اب یہ کہاں سے خاموش بڑھیں گے یہ تو قتل ہے یہ تو کھلر ہے یہ تو مرد کر دیا آپ بھی وہ بھی نہاں بچے کا ارے یہ کیا ہے بھائی بیٹھے بیٹھائیں آپ جو یہ قتل کر دیئے یہ تو بری بھیجا حرکت آپ نے کی ہے حضرت خیزر بولے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ہے آپ سبر نہیں کر سکیں گے اور آپ سے کیسے سبر ہوگا جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے جن حقائق کو آپ نہیں جانتے سبر بھی کیسے کریں گے آپ یہ پریشان ہوگئے موسیٰ جیسی ہستی جو لاکھی مار کے سمندر کے دو تکڑے تو کر دیئے مگر دیکھ لیجئے آپ یہاں پر جو ہے عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات رونوما ہوتے جا رہے ہیں اور یہ پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی خیزر آپ لیکن آپ خاموش بٹھو آپ آپ وہ دیئے تھے اب آئندہ نے بلنا دیکھو دو خط ہو گئے گھر دی پھر اس کے بعد آگے پڑے دیکھ ایک طرف نبوت ایک طرف ولایت کہیں تے بار اب آگے پڑے حضرت قضر موسیٰ وہ جا کے گاؤں میں کھانا مانگے کوئی کھانا نہیں دیا بیچاروں کو کھانا مانگے خوران ہے ڈیلی پڑھتے جائے دیکھیں مجدوں میں بارے رہتے ہیں پندرہ باپارہ سپیشل رہتا برحال اس کے بعد بلے کہ بھئی کھانا ملنا نے کیا کریں گے بھلے ایک دیوار ہے وہ دیوار کو حضرت قضر نے جان لیا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے دیوار گری نہیں ہے بھی گریوی دیوار تو سیدھا نہیں کیا اکثر بات میں دیکھا بعض مقلل حضرت بتا رہے تھے دیوار گریوی تھی بیچارے وہ کس کو اسی تفسیر پڑے کہاں کے پڑے ہوئے اللہ کو ماؤں دے پڑے سیدھا پڑے ہوئے برحال وہ دیوار جو گرنے والی تھی اس دیوار کو جو ہے کیا کہتے ہیں تھوک پالش یا اس کو جو ہے صحیح طور پر اپنے طور پر محنت مزدوری کر کے مٹی ملا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اور خیزر دونوں جو ہے مٹی میں پانی ہونی ملا کے کر کے جو ہے جس کے گھر کے سامنے تھی اس کو سیدھا کر دیئے اور بغیر مزدوری کی اجرت لیے ہوئے وہ چلے گئے تو موسیٰ کہ لے بھائی اتنی جھگماری کر کے ہم محنت مشقت کر کے دیوار کو سیدھی کر دیئے جو گرنے والی تھی وہ مکانداروں سے جو ہے نا گھر والوں سے ہم کچھ پیسے تو لے سکتے ایک تو مصافر بھی ہے ہمارا حق ہے یعنی وہ تو جو بات کریں گے نبوت اپنے مزاج نبوت سے کہیں گے باقیت شریعت حضرت خورشی حضرت کی ایسا جو بھی بولیں گے شریعت بھی بولیں گے اب بولے حضرت خزر بھائی بھوت ہو چکا حازہ فراخ و بینی و بینک اب تم میں مجھ میں جدائی فراخ اب نہیں ہو سکتا بھائی اب بھوت مدہ خلط کر دیا اس واسطے بولتے ہیں استاد کے ساتھ رہنا ہے تو جو کچھ مرشد کر رہا خاموش بڑے رہنا ہو بولنا نہیں اندھے بہتے گنگی پہ تو علم آتا کچھ بھر کے بڑے تو علم آتا تو حضرت خزر نے کہا کہ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کشتی تھی جس میں میں سراخ کر دیا تھا وہ غریبوں کی تھی مسکینوں کی تھی غریب لوگ تھے وہ تو جو کشتی سمندر میں چل رہی تھی تو وہاں پر بحری قضاق ڈاکو تھا سمندری ڈاکو سمندری ڈاکو زبردستی لوگوں کی کشتیوں کو ہڑپ لیا کرتا خفزہ کر لیتا مال لوٹ لیتا لوگوں کو قتل کر لیتا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ اس میں ایک عیب کر دو ایک ڈاکو 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 تو وہ عیب کی وجہ سے جیسا کہ دیکھئے مشہور بات ہے آپ ہم سبھی ہیلو لزا کے دن پکرے گار دے